بسم اللہ کی فصیلت اتنی سیدھا ہے کہ شیطان زلیل اور رسوہ ہوتا ہے اللہ اکبر سن لیں جے ایک پیاری سی حدیث عسیمہ بن عمر رسی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے تو سواری جو ہے نا تھوڑی بہت لڑکھڑا گئی تو حضرت عسیمہ رسی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ شیطان ہلا کو برباد ہو جائے شیطان کا برا ہو یہ شیطان بہت برا ہے ایسا کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عسیمہ ایسا مت کو کیا کہا ایسا مت کو ذرا گوھر سے سنیئے میرے دوستو بہت عبرت ہے کیا کہا ہے کہ اے عسیمہ ایسا مت کو کہ شیطان ہلا کو برباد ہو شیطان کا بہت برا ہو ایسا مت کو اس لیے کہ اگر تم ایسا کہو گے تو شیطان خوش ہوتا ہے یہاں تک کہ شیطان اتنا بڑا ہو جاتا خوش ہو کر کے حتی یسیرہ مثل البیت ایک گھر کے معافق ہو جاتا ہے ایک بہت بڑے گھر کے معافق ہو جاتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ بے قوتی دیکھو میں نے اپنی طاقت سے ایسا کر دیا ہے جی آہاں سن لیجئے اگر کبھی ٹھوکر لگے تو شیطان کو مت کوسیے کبھی کوئی آفت آ جائے کوئی مصیبت آ جائے تو شیطان کو مت کوسیے اور یہ مت کہیے کہ شیطان کی وجہ سے ایسا ہوا اگر ایسا کہیں گے تو شیطان خوش ہوتا ہے یہاں تک کہ بہت بڑے گھر کے معافق ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیکن قل بسم اللہ لیکن اے عصمہ تم بسم اللہ کو اگر کہیں پر گر گئے کہیں ٹھوکر لگی تو بسم اللہ کو شیطان کو بھرا بھلا مت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم بسم اللہ کہو گے تو شیطان کیسا ہوگا ذرا سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان حتی یسیرہ مثل زباب زلیل اور رسوہ ہو کر کے مکھی کے برابر ہو جائے گا اللہ اکبر بسم اللہ کی برکت دیکھ لیجئے بسم اللہ کہنے سے شیطان زلیل ہوتا ہے بسم اللہ کہنے سے شیطان زلیل اور رسوہ ہو کر کے مکھی کے برابر ہو جاتا ہے کتنی بڑی فضیلت والی بات